اسلام علیکم ڈیئر سٹوننٹس آئیم ڈاکٹر اجاز عباسی اور آپ کو دیکھیں میسکیپ بائیولوجی دن ہم سٹڈی ریڈ بلڈ سیلز آج ہم بائیولوجی 9 کی اس لیکچر میں ریڈ بلڈ سیلز کے بارے میں سٹڈی کریں گے ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں یہ بسکلی بلڈ کے ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ کمپوننٹس ہیں ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں ان کو ہم آر بی سیز بی ای بری ویٹ کرتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز کو ہم اریتھرو سائیڈز کے نام سے بھی جو ہے وہ پکارتے ہیں یہاں پہ جو ورڈ اریتھرو ہے اریتھرو کے میننگ ہوتے ہیں ریڈ اور سائیڈز جو ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں سیلز تو بسکلی یہ جو اریتھرو سائیڈز ورڈ ہے اس کے میننگ ہے ریڈ سیلز تو ان کے ریڈ کلر کی وجہ سے ہم ان کو جو ہے وہ ریڈ سیلز جو ہے وہ یا اریتھرو سائیڈز جو کہتے ہیں بسیکلی جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں یہ میلز کے اندر 5 ملین سے لے کے 5.5 ملین کے درمیان جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں پر کیوبک میلی میٹر بلڈ کے ایک کیوبک میلی میٹر کے اندر 5 ملین سے لے کے 5.5 ملین کے درمیان جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں جبکہ فیمیلز کے اندر ان کی تعداد جو ہے یہ 4 سے 4.5 ملین کے درمیان ہوتی ہے پر کیوبک میلی میٹر فیمل کے اندر جو ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز کی اماؤنٹ کم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو فیمل کی باڈی ہے اس میں مسلز کا جو والیم ہے وہ کم ہوتا ہے اور میل کی باڈی میں مسلز زیادہ والیم میں ہوتے ہیں اس لیے میل کو زیادہ اکسیجن ریکوائر ہوتی ہے اس لیے زیادہ آر بی سیز جو ہے وہ بلڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ ہلی ایریاز میں رہتے ہیں ان کی باڈی میں آر بی سیز کی جو تعداد ہے وہ 5 ملین سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے آراؤن 7 ملین جو ہے وہ پر کیوبک میلی میٹر موجود ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو ہلی ایریاز میں پاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی باڈی کا کلر آپ کو جو ہے وہ زیادہ ریڈش نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ہلی ایریاز میں آکسیجن کی کانسنٹریشن کم ہوتی ہے آکسیجن ایک ہیوی گیس ہے اور یہ پھاڑوں کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی کانسنٹریشن میں ہوتی ہے پلین ایریاز میں اس کی کانسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان لوگوں کو جو ہے وہ آکسیجن کی ڈیفیشنسی سے بچنے کے لیے نیچر نے ان کے بلڈ کے اندر آر بی سیز کی تعداد جو ہے وہ زیادہ پیدا کر دی ہے اراؤنڈ سیون میلین تاکہ وہ آسانی سے جو ہے وہ اپنی جو باڈی کی آکسیجن کی ریکوارمنٹ ہے اس کو پورا کر سکیں سو زیادہ آکسیجن جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے زیادہ آر بی سیز جو ریکوائیٹ ہوتے ہیں اس لیے ان کی باڈی میں جو ہے وہ آر بی سیز سیون میلین کے اراؤنڈ موجود ہوتے ہیں پر کیوبک میلی میٹر اور یہی وجہ ہے کہ ان کی باڈی کا جو کلر ہے وہ آپ کو ریڈش نظر آتا ہے آر بی سیز جو ہیں یہ ریڈ بون میرو کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں ایڈلٹس کے اندر بون میرو جسے ہم ہڈیوں کا گودہ بھی کہتے ہیں اس کے اندر یہ آر بی سیز جو ہے ان کی فارمیشن ہوتی ہے نیولی فارم آر بی سیز ہے نیوکلیس آر بی سیز جو ہیں جب نے بنتے ہیں تو ان کے اندر نیوکلیس موجود ہوتا ہے لیکن جو ہی یہ مچور ہوتے ہیں تو ان کا نیوکلیس جو ہے وہ ڈسنٹیگریٹ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور جب یہ بون میرو سے بلڈ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ان کے اندر نیوکلیس موجود نہیں ہوتا نیوکلیس نہ ہونا ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے صرف اکسیجن کی ٹرانسپورٹ کرنی ہے انہوں نے ڈیوائیڈ تو کرنا نہیں ہوتا جو نئے ریڈ بلڈ سیلز بنتے ہیں وہ تو بون میرو کے سیلز کی ڈیوین سے بنتے ہیں اس لیے نیوکلیس اگر نہ بھی ہو تو ان کو کوئی پرابلم جو ہے وہ نہیں ہوتا ربیسیز جو ہیں بائی کونکیو ڈسک شیپ ربیسیز کی جو شیپ ہے یہ بائی کونکیو ڈسک شیپ ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے ڈراؤ کیے ہوئے تو یہ اس طرح کی شیپ جو ہے وہ ربیسیز کی ہوتی ہے آپ اس کو زیادہ بہتر اس طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ سپوز آپ کے پاس ایک ربر کی بال ہو آپ اسے دونوں طرف سے اس طرح سے پریس کریں تو جو اس کی شیپ ڈیویلپ ہوگی دونوں طرف سے ایک ڈپریشن اس کے اندر آ جائے گا اور اوورال جو ہے وہ اس کی جو سرفیس ہوگی وہ راؤنڈ ہوگی تو اس طرح کی شیپ کو ہم بائی کونکیو ڈسک شیپ جو ہے وہ کہتے ہیں سو آر بیسیز جو ہیں نارمل جو ان کی شیپ ہے وہ بائی کونکیو ڈسک شیپ ہوتے ہیں ایوریج لائف آر بیسیز کی ون ٹوانٹی ڈیز ہوتی ہے آر بیسیز جو ہے ون ٹوانٹی ڈیز تک سروائیو کرتے ہیں اس کے بعد یہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں جب ان کا لائف سپین کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ لیور کے اندر آ کے تو ان کی ڈس انٹیگریشن ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نئے ریڈ بلر سیلز بھی بنتے رہتے ہیں اس لیے باڈی کو جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہیمو گلوبن is a red color protein which is 95% of RBC's سائٹوپلاز ہیمو گلوبن جو ہے یہ ایک ریڈ کلر کا پروٹین ہے جو ریڈ بلر سیلز کے سائٹوپلاز میں موجود ہوتا ہے اور ریڈ بلر سیلز کے سائٹوپلاز میں جو 95% والیم ہے وہ ہیمو گلوبن کا ہے یہی وجہ ہے کہ RBC's جو ہے وہ ہیمو گلوبن کے ریڈ کلر کی وجہ سے نہ صرف خود بھی ریڈ نظر آتے ہیں بلکہ بلڈ بھی جو ہے وہ ریڈ نظر آتا ہے سو یہ ہیمو گلوبن جو ہے یہ بہت ہی important protein ہے جو کہ ریڈ بلر سیلز کو ان کا جو function perform کرنے میں بھی جو ہے وہ help کرتا ہے جبکہ جو remaining 5% سائٹوپلاز میں ہوتا ہے ریڈ بلر سیلز کا اس کے اندر جو ہے وہ different type کے salts موجود ہوتے ہیں enzymes موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ proteins بھی موجود ہوتے ہیں RBC's کا جو main function ہے that is transport of oxygen RBC's جو ہے وہ ہمارے lungs سے oxygen جو ہے وہ carry کرتے ہیں اور اسے body cells تک پہنچاتے ہیں یہ جو oxygen کی transport ہے اس کی main وجہ ہیمو گلوبن ہے ہیمو گلوبن ایک ایسا protein ہے جس کے اندر iron موجود ہوتا ہے اور iron کی وجہ سے ہیمو گلوبن جو ہے اس کی oxygen کے ساتھ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ affinity ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوہا جو ہے وہ باہر پڑے پڑے اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جو لوہا ہے یا iron ہے اس کی oxygen سے affinity بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوہے کو جو زنگ لگنا ہے وہ بسیکلی اس کی جو ہے وہ oxidation ہوتی ہے oxygen کے ساتھ react کر جانا باڈی میں جو ہیمو گلوبن ہے اس کے اندر چونکہ iron موجود ہوتا ہے اس کی وجہ سے oxygen بڑی آسانی سے جو ہے وہ ہیمو گلوبن کے ساتھ یا rbc کے ساتھ attach ہو جاتا ہے یوں جو ہے وہ oxygen کی transport red blood cells کے لیے آسان ہو جاتی ہے سو یہ لنگ سے جو ہے وہ oxygen body cells کو لے جاتا ہے اور واپسی پہ کچھ carbon dioxide بھی red blood cells کے ساتھ attach ہو جاتی ہے جو کہ واپس لنگز میں آتی ہے اور وہاں سے باڈی سے جو ہے وہ expiration کے process میں discharge ہو جاتی ہے جو ہے جب develop ہوتے ہیں تو یہ red bone marrow کے اندر adults کے اندر mature individuals کے اندر یہ red bone marrow کے اندر develop ہوتے ہیں لیکن چھوٹے بچوں کے اندر جہاں پہ ابھی bone marrow properly develop نہیں ہوتا وہاں پہ یہ liver اور spleen کے اندر جو ہے وہ develop ہوتے ہیں سو چھوٹے بچوں میں جو ہے وہ جب تک جو ہے وہ bone marrow properly develop نہیں ہوتا تب تک یہ liver اور spleen کے اندر جو ہے وہ develop ہوتے ہیں آج کا لیکچر آپ کو جو ہے وہ پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اپنے فرنڈز میں شیئر کر دیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ